بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گپتگو کی جا رہی ہے فتنوں میں جادو کا فتنہ اس وقت عام سا ہو گیا ہے ہر تیسرا چوتھا شخص اس سے متاثر نظر آتا ہے اس لیے اس بارے میں بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جادو کے کیا طریقے ہوتے ہیں کیا شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں اس کے اثرات اس کے نشانات کیا ہوتے ہیں پھر انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک دو ویڈیو کے بعد انشاءاللہ اس پر بھی ہم گپتگو کریں گے اور جادو اگر کسی پر ہو جائے تو خود کیا عمل کرے یا خود کیا عمل کا اثر نہ ہو یا نہ کر سکتا ہو تو کیسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے اس کے حل کے لیے اچھے لوگ برے لوگ ان کی کیا علامت کیا نشانی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جادو کی ایک شکل خوف حراس اور در میں مبتلا کرنا ہے اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جس پر جادو کیا ہوتا ہے شریر جن اور شیطان سائے کی شکل میں دن یارات کے کسی بھی وقت میں اس کے سامنے آتا ہے یا اس کے سامنے سے گزرتا ہے دوسری شکل جادو کی یہ ہے کہ مختلف آوازیں لگا کر یا جس پر جادو کیا گیا ہے اس کا نام لے کر اس کو پریشان کیا جاتا ہے تیسری شکل یہ ہے کہ دروازہ کھٹ کھٹا کر یا کسی چیز کی آواز پیدا کر کے یا قدموں کی آہت پیروں کی آواز ایسا لگتا ہے کہ کوئی چل آئیے پیدا کر کے خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے چوتھی شکل یہ ہے کہ بساوقات مریض کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی موجود ہے اور ادھر مڑتا ہے یا دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اس سے کوئی چیز نظری نہیں آتی پانچویں شکل یہ ہے کہ شریف جن اور شیطان جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو ذرا سی چوٹ لگاتا ہے ضرب لگاتا ہے کچوکہ لگاتا ہے جس کی وجہ سے اچانک آدمی در اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسا اکثر ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے یا آدمی بیت الخلامی شوچالے میں ہوتا ہے جو ناپاکی کی جگہ ہے اس وقت ہوتا ہے اسی لئے بیت الخلامی جانے سے پہلے وہ دعا پر لینے چاہیے جو پیارے نبی نے شفیق نبی نے امت کو سکھائی اللہمہ انی اعوذ بکا من الخبوت والخبائف اور جتنا جلد ہو سکے ننپلیدگی سے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے چاہیے خاص طور پر مستورات عورتی جو ہیں حیز سے اور بچوں کی پشاپ کی ناپاکی سے جلدی سے پاکی حاصل کرنے وہ چونکہ عام طور پر اس سلسلے میں غفلت برتی ہیں توجہ نہیں کرتی ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھئے کہ عورتیں جنات اور شیعاتین کا شکار زیادہ ہوتی ہیں اور جادو بھی زیادہ مبتلا نظر آتی ہیں چھتی شکل یہ ہے کہ جس شخص پر جادو کیا گیا ہے جن اور شیطان اس کے ساتھ آ کر لیٹ جاتا ہے یہ اکثر جادو میاں بی بی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جنات میں بھی چونکہ میل فی میل ہوتے ہیں تو شوہر کے ساتھ عورت کی شکل میں جنات لیٹ جاتا ہے اور بی بی کے ساتھ مرد جن لیٹ جاتا ہے اور وہ شوہر اس کو اپنی بی بی سمجھ رہا ہوتا ہے یا بی بی اس کو اپنا شوہر سمجھ رہی ہوتی ہے اور پھر اچانک ایک خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اچانک اٹھر جاتے ہیں اور پھر دونوں میاں بی بی کے درمیان بد مزگی بے چینی اختلاف شروع ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے ساتھویں اس خوف و حراس کے جادو کی شکل یہ ہے کہ آدمی سوتے ہوئے اپنے جسم پر یا اپنے سینی پر بوجھ سا محسوس کرتا ہے اور وہ اس وقت کسی کو بلانے کی کوشش کرتا ہے یا کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے آٹھویں شکل یہ ہے کہ انسان کو الٹے سیدھے پریشان کر دینے والے خواب نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے اور آلفال بکنے لگتا ہے نویں شکل یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جنات جس پر جادو کیا گیا ہے اس کے سابنے آتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے اس کو پریشان کرتا ہے کبھی اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے اور اس طرح اس کو خوف میں اور ڈر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے خوف اور ڈر کے جادو کی یہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں